السلام علیچہ یا عبا عبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد شعبان المعظم کے فضائل اور مناقب کے بیان میں لفظ دعا لفظ مناجات دعا مانے پکارنا مناجات معنی سرگوشی میں کچھ کہنا معصوم کی بارگاہ سے دعا بھی نقل ہوئی اور سرگوشی کے حوالے سے مناجات بھی خدا نصیب کرے مسجد کوفہ میں محراب امیر المومنین میں محراب شہادت میں مناجات مولا کائنات کی تلاوت کا موقع یہ جو مناجات شعبانیاں کے کلمات بیان کی جا رہے ہیں یہ ماہ شعبان سے مخصوص ہے فرماتے مولا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ عَمْرُ مُنْقَلَبِ مَسْوَائَ اے خدا تُو میرے نفس میں کیا ہے وہ جانتا ہے تُو میری حاجتوں سے باخبر ہے تُو میرے پوشیدہ کو بھی پہچانتا ہے تُوز پر پوشیدہ اور مخفی نہیں میرا کوئی بھی معاملہ چاہے معاملہ منقلب ہو یا معاملہ مسوا ہو ہر ایک معاملہ ظاہر اور غیر ظاہر سب تُوز پر آشکار اور نمائی آہر وَمَا أُرِيدُ عَنْ عَبْدِيَ بِهِ مِنْ مَنْتِقِي اور اے خدا میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ میں سب کے سامنے ظاہر کروں اللہ اکبر سمجھئے کہ مکتبِ عشق میں مانگنا عیب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں ان کو سب ہے خبر اس لیے چپوں میں کیا ہوا آنکھ میں گرنمی آگئی وہاں معاملہ عشق زبانِ شاعر میں یہاں معاملہِ عبدیت بس زبانِ مولان ماہِ شابان کی آج کی رات کی نماز سرکارِ خط میں یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روایت میں دو رکت نماز چوبیسویں شب ماہِ شابان کی نیت سے پڑھی جائے گی اس نماز کا طریقہ الحمد کے بعد ہر رکت میں سورہِ نصر کو اِذَا جَعَا نَصْرُ اللَّهُ اس سورے کو دس بار پڑھنا ہے سواب اتنا کہ خداوندِ عالم اس کے پڑھنے والے کو نماز کے جہنم اور عذابِ قبر سے آزادی عطا فرمائے اور اس کے حساب کو مختصر فرما دے گا اور اسے تم آدم اور نو علیہ السلام اور تمام پیمبران کا دیدار نصیب فرمائے گا اور مقام شفاعت سے اسے مکرم فرمائے گا ماہِ شابان کے روزوں کے بیان میں ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہِ شابان کے چوبیس روزے مکمل کر وہ ستر ہزار اہلِ توحید کی شفاعت کرے گا اللہ اکبر کوئی خود شفاعت کا محتاج ہو اور کوئی ہزاروں کی شفاعت کرے خدا ہم سب کو یہ موقع عطا کرے ماہِ مبارکِ شابان کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین موسیقا 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 موسیقی